قول باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والبرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضہم میساقہم وکفرہم بی آیات اللہ وقت لهم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہم بکفرہم فَلَا يُمِنُونَا إِلَّا قَلِيْ لَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سلام علیکم وَأَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ تباق و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی ساتمی راقی آیت آپ کے خدمت میں تلاوت کی جو میں نے ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سے پچ پر جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے فَبِمَا بَسَبَبْ نَقْضِهِمْ ان کے توڑنے کے میسا قوم انہوں نے جو اہد و پیمان کیا تھا وہ قفرہم اور انہوں نے جو انکار کیا بے آیت اللہ اللہ کے آیتوں کا وَقَتْلِهِمْ اور ان کا قتل کرنا الانبیاء نبیوں کو بغیر حق بغیر کسی وجہ کے ناحق وَقَوْ لَهِمْ ان کا یہ کہنا قلوب ونا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں بل بلکہ طبع اللہ اللہ نے مخلقا دی علیہا ان پر بے کفرہم ان کے کفر کے سبب ان کے انکار کے سبب فَلَا يُمِنُونَا تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ مگر قلیلہ بہت کم لوگ آئیت بتا رہی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے اور ایمان بہت کم لوگ لاتے ہیں صحیح معنوں میں جو وہ وعدے کرتے ہیں اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے لیکن وہ شیطان کی بھی بات مانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انبیاء کے قتل بھی کیا اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی توفیقات کو سلب کر لیا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب وہ جیسا کہ وہ چاہتے ہیں وہی کر رہے ہیں تو ہمیں ایمان کے لیے اپنے مضبوط کرنے کے لیے ایمان کو اور اپنے عقائد کو ہمیں کچھ وقت دینا ہوگا متعلیہ کرنا ہوگا کتابیں کچھ پڑھنا ہوں گی ایک کتاب ہے درہائے آبدار میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک سو پچاس موضوع قرآن کریم سے اور ایک سو پچاس موضوع احادیث اہلِ بیت علم السلام کی موجود ہیں ترجمے کے ساتھ اور آقا محسن قرآتی حفظ اللہ جو قرآن و تفسیر کے حوالے سے ہمیشہ شوق دلاتے رہے ہیں لوگوں کو اس کتاب کے معالف کہتے ہیں کہ انہوں نے مصحف فرمایا سب سے پہلے یہ دونوں کتابیں ترجمہ ہوں اور دوسری کی جو موضوعات روایت کے روشنے میں ذکر ہوئے ہیں ان تمام کو قرآنی موضوعات کے ذہل میں رکھا جائے تاکہ قارئین ہر بحث اور موضوع کو قرآن کریم اور حدیث اہلِ بیت علم السلام دونوں کی روشنے میں کامل طور پر اپنے سامنے دے سکیں اس کے علاوہ کتاب کسی خاص گروہ سے مخصوص نہ ہو بلکہ تمام اہلِ مطالعہ و اہلِ تحقیق اس سے پورے طور پر مستفید ہو سکیں الحمدللہ خدا انجھے عالم نے توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اس سے پائے تکمیل تک پہنچایا چند نکات کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہر موضوع کے لئے کچھ انوان چنے گئے اور اس کے تعایت اور روایات ذکر کیوئی ہیں آیات اور روایات کے بعد اس سے مقصود ہے جسے موضوع کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے اگرچہ آیات کے ظاہر سے بہت سے مطالعہ حاصل ہو رہے ہیں لیکن خاص طور سے اس آیت کے لازمی معنی کو استعمال کیا گیا ہے اختصار کی خاطر ہر بحث میں آیات اور روایات کے چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہر موضوع کے آخر میں یہ چند واقعے اشارے کے عنوان سے بیان ہوئے ہیں ممکن ہے ہر موضوع میں تقراری اناوی نظر آئیں وہ اس لیے کہ روای بحث کو قرآنی بحث کے بعد الگ سے پیش گیا گیا ہے 35 نئے موضوعات ہیں جو بہت زیادہ مفید ہیں اور انہیں بعض موضوعات سے قبل رکھا گیا ہے خدا کا شکریہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں قرآن و معارف کی تبلیغ و ترویج میں رہ برے انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی مدد اللہ علی کے حمایت سے روز و روز ترقی ہو رہی ہے اور ہمیں تو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی وہ محسوس حضرت آیت اللہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ و شہدہ و عصاب دورو یہ قدر دانی کرنی ہوگی جنہوں نے اس مانوی اور سالم شہدہ کو وجود بخشا خدا ہمارے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ